بلند سہر پولیس کا آپریشن سوٹ آؤٹ چاری ہے کچھ دیر پہلے سکندر آباد پولیس نے گریٹر نویڈا میں ایک واردات کو انجام دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا ہے پچیس ہزار روپیے کا انعامی بدماز راج گمار کو مٹھ بھیڑ کے دوران پیر میں گولی مار کر گرفتار کر لیا پولیس نے انعامی بدماز کے قبضے سے ایک تمنچہ ایک بائنگ کے جندہ کارتوس پرامت کیے ہیں سیدھے سوالاتہ رجوان انسائی کا رکھ کرتے ہیں رجوان ایک اور بڑی کامیابی سکندر آباد پولیس کو کیا کہیں گے آپ دیکھئے جہاں یوگی راج میں پولیس بدمازوں پر کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے وہی بدماز بھی ایک سے بڑھ کر ایک سنگین واردات کو انجام دے کر ہو رہے ہیں فرار ابھی جنبر بولین شہر کی سکندر آباد پولیس نے دیر رات مٹھ بھیڑ کے دوران ایک پچیس ہزار روپے کے انعامی بدماز کو ٹانگ میں گولی مارنے کے بعد گرفتار کیا ہے رجوان پکڑے گئے بدماز پر کتنا انعام ہے اور اس کے پاس سے پولیس کو کیا کچھ برامت ہوا دیکھیں یہ بدماز جہاں گیر آباد کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے اس پر پچیس ہزار روپے کا انعام تھا اس پر ایک درجہ قریب بابلے لوٹ چوری ڈکیتی ہتھیاں کے درجہ رجوان ہمارے درجہ کو یہ بھی بتائیں کہ بدماز پر کتنے اپرادک معاملے درج ہیں یہ بدماز اس بدماز پر کریں بھی ایک داری ہتھیاں لوٹ نکے دی کے معاملے ہیں شکریہ رجوان آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے اکتر پردیس کے جنپت سا جہاپور میں اس سمیہ ہڑکم مچ گیا جب دبنگوں نے مہیلہ کو نیروستر کر کے گاؤں میں گھومانے کی کوشش کی مہیلہوں نے جیسے تیسے دبنگوں کے چنگل سے بھاگ کر اپنی عجت بچائے سیدھے سوادادہ لکشمی کانت مشرا کا رکھ کرتے ہیں لکشمی کانت کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کیوں مہیلہوں کو نیروستر گاؤں میں گھومانے کی کوشش کی گئی معاملہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک یوبک اور یوبکی کا پرین سرمک چل دا تھا جس کو لے کر لڑکی والوں نے لڑکے والوں پر لکشمی کانت پیڑت پریواز سے اگر آپ کی بات ہوئی تو انہوں نے کیا کچھ کہا اس معاملے پر لکشمی کانت پولیس کیا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس معاملے پر لکشمی کانت مہیلہ پر ہو رہی ایسی گھٹناوں سے سرکاری داؤں کی ہوا نکل رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بلکل کہیں نے کہیں یہ سرکار کی اور مین چیز میں پولیس کی آتی ہے سب سے بڑی والا پروائی پولیس کی آ رہی ہے کہ گھٹنا گھٹی ہے اور اس کے بعد میں بھی نہ تو سیو موپے پر پہنچیا اور نہ ہی کوتوان بن بہت 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 پہنچے یہ دروگہ ماتر گیا دو گھٹنا ہونے کے دو گھٹے بعد ایک دروگہ ماتر پہنچا وہاں جس نے کیول دو چار لوگوں سے بات کی اور کوئی کاروائی نہ کرتے ہوئے باپر لوٹ آئی ہے شکریہ لکش مکاند آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کر دے گئے یوپی کے کشین اگر کھڑا تحصیل سے ان دنوں مندرے گا مزدوروں کو کام نہیں مل رہا جس کے چلتے وہ پلائن کرنے کو مجبور ہیں آپ کو بتا دے کہ مندرے گا میں مزدوروں سے کام نہ کرا کر ٹریکٹر اور جیسی بھی سے کام کرایا جا رہا ہے انوراق تیواری سواد آتا ہم سے جڑ چکے ہیں انوراق مندرے گا مزدور پلائن کرنے کو مضبور کیوں ہیں انوراق مندرے گا مزدوروں سے کام نہ کرا کر ٹریکٹر اور جیسی بھی سے کام کرایا جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے کوریا نوراق آپ کا ہم سے چڑھنے کے لیے یوپی کے سیتاپور میں ان دنوں پلیس اور ونوی بھاگ کی ملی بھگت سے جم کر عوید پیڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے سیدھے سواد آتا مہبوبالی کا رکھ کرتے ہیں پکار کہتے ہیں پیڑ لگاؤ اور پریہ ون بچاؤ لیکن یہ ہاتھ پر پیڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے مہبوب اس پر کیا کہنا ہے آپ کا جی سر اس پر میں بتانا چاہوں گا کہ یہ رات کا ماملہ ہے میرے کو مخبیر دورہ سوچنا جلی تھی کہ تھانا سکران چھیتر سے ہوتے ہو ایک ٹرالی میں آم کا پیڑ لگا آ رہا تھا جس کی ویجوال بھی ہم کو مل گئے تھے اس پر میں نے جب تھانا دیچ تنبور جی کا نمبر لگایا تو میں نے ان سے بات کرنی چاہیے میں نے جیسے اپنا نام بتایا کہ میں نے ہزہ لی پترکار بات کر رہا سر محبوب کس کے سنگرکشک میں یہ سب ہو رہا ہے اور کیوں پولیس اور ونویو بھاگ کاروائی نہیں کرتا شکریہ محبوب آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے گوالیر کے جائر ہوگی اسپطال پریسر میں شتیت مادھاؤ ڈیسپینسری کی اوپڈی میں مریضوں کے ساتھ چوری کی گھٹنا عام ہو رہی ہے اس کا ادھارن آج اس سمیح دیکھنے کو ملا جب ایک مریض اپنا پرچہ چڑھوا رہا تھا تو اسی سمیح ایک جیب کترے نے اس کی جیب سے پیشے چلانے کی کوشش کی وہی جب اس کا لوگوں نے ویروت کیا تو جیب کترے نے ان پر حملہ بولتی ہے سیدھے سواد آتا یوگیس بشریہ کا رکھ کرتے ہیں یوگیس کیا ہی یہ پورا معاملہ جرہ ہمارے درسکوں کو وشتار سے بتائیں گے یہ آج کا معاملہ یہ ہے تھا کہ جو اوپڈی ہے یہاں پر لوگوں پرچے برماتے ہیں وہاں پر ٹیگم گھر سے آیا تھا سننو لودک نام درسکتے جو پر اپچار کے لیے آیا ہو تھا اس کے پیچھے ارشاد نام پر رہتی تھا جو دمیے کا شکار تھا وہ لائن میں لگا ہوا تھا اور اس نے وہاں پر سامنے جو لوگی ہی تھا اس کی جیب پاٹی کیونکہ یہاں پر لوگوں یہ پورکشن نہیں ہے جیب پاٹی انہیں پیسہ نکال لیا وہاں پر لوگوں نے پکا لیا اپنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پورکشن نہیں ہے مجھلا ہے لوگوں وہاں پر یوگیس کیا ڈسپینسری کے آس پاس یا پریسر کے اندر پولیس کرمی یہ سکورٹی گارڈ نہیں ہے اور اگر ہوتے ہیں ایسی گھٹنا کیسے ہو رہی ہے وہاں پولیس گارڈ کی بلاستہ لیکن سکورٹی گارڈ بھیتے ہیں وہاں پر لیکن لوگوں نے وہاں پر پکا لیا تھا اور سب سے سوچنے بڑے بالی بات یہ ہے کہ جو دمی کا شکار وہ خود ارشاد وہ اس نے ہی مار پٹائی کری لوگی جی مار پٹائی کری وہاں پر لیکن وہاں پر جنتا کے سائیوگ سے آپ کو پولیس والے آ گئے بوس کو ارشت کر لیا گیا یوگیس اسپطال پرشاشن کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر اگر آپ کیون سے بات ہوئی ہو پرشاشن کا کہنا ہے یہ ہے کہ ہم نے بات پولیس کرنا پرشاشن سے ہمارے ان سے بات تاری لوگوں سے اپتبال گئے تو وہاں ہم جلی ہی یہاں پر گارڈ کی پولیس کی ورسطہ کریں گے جس میں اس پر کار بیٹھنا گھٹ رہی ہے وہ اب دوارہ گھٹیں گی نہیں اور لیکن اس میں ساتھ دول لوگوں کو بھی رہنا پولے گا یا لائن ملکٹر کو بھی کافی رش رہتا ہے یہاں پر بھی کافی رہتی ہے لائن میں کیونکہ آس پاس کے کافی جلے گھاؤں جسیل سے لوگوں دکھانے آتے ہیں تو بھی رتیلے کسی کو کہا پر جانتے ہیں چلور ہے جس میں پرشاشن کہہ رہا ہے کہ ہمارے اپنے پر سکرٹی گھر رکھیں گے اپنے پولیس نہ کہیں گے اپنے پولیس دیکھناوں کو انجام نہ دیا جائے شکریہ یوگیش آپ کا ہم سے جھڑنے کے لیے ماؤ جنپد میں اتھر پردیس ادھوگ ویعاپار پرتی وندل کے پردیس ادھیت بنواری لال کنچل ایک دیوستی جنپد دورے پر پہنچے اور ویعاپاریوں کی سمسیاؤں سے آگت ہوئے اسی دوران انہوں نے پترکاروں سے پریش وارتہ کی اور سرکار سے مانگ کی ویعاپاریوں کو دستہ ہزار کی پینچن ملے اور جیادہ جانکاری کے ساتھ ہیمانسو ہمارے سواد آدھا ہمارے سے لائیو جڑ چکے ہیں ہیمانسو ویعاپاریوں کو دستہ ہزار پینچن کیوں ملے اس پر کیا کہیں گے جو ریجسٹر ویعاپاری ہیں ان کو تین ہزار روپے پینچن کی بیوستہ لاغو کی ہے برواری لال کنچن نے ان کو تین ہزار روپے جو پینچن سروکیا ہے اس کو کم بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو دس ہزار روپے منموم بیتن اس لیے دیے جائے کہ یہ دو طرح کے ٹیکس کلیکٹر ہیں اور ویعاپاری ہیں کیونکہ ویعاپاری جو سات سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اسٹیتی ٹھیکشن ٹھیک رنگ سے نہیں چلا پاتا پورا جندگی اپنے پریوار اور سرکار کی تیکس کو بینے میں ہی نکال دیتا ہے اس کے پاس کچھ سنسادر نہیں رہتے اس کے پاس پیسے نہیں رہتے ہیں جسے وہ اپنی بڑھاپے کو اچھی طرح سے نکال سکے اس کو پیسے کیلئے اپنے بچوں کو یا کسی ہو کے اوپر ڈیپین رہنا پڑتا ہے اس حساب سے دس ہزار سرکار دیتی ہے ویعاپاری کو اچھی زندگی کر سکتے مخال پر پرواری کنسل جی نے دس ہزار روپے پینسن دینے کی ہے ہی مانسو اگر سرکار ویعاپاری روز جو ریجسٹر جی ایس ٹی میں ریجسٹر جو ویعاپاری ہے ان کو ہی پینسن دینے کی مخال پت ہو رہی ہے تو نشط طور پر جو جی ایس ٹی میں ریجسٹر اور ریجسٹر جو ویعاپاری ہے ان کو دیتی کی بات ہو رہی ہے اور جو چھوٹ ویعاپاری سرکار کے اوپر ہے ان کو بھی پینسن دیمان کریں سرکار کے اوپر اور بوز کا دماغ پڑے گا پینسن کے روپ میں جہاں ایک طرف سرکاری کمچاری کو پینسن بند کر دی گئے ہیں اس میں ریپاری اور آس آنمباری اور سرکار سرکار کرتے ہیں تو اس میں سرکار کرتے سرکار کرتے سرکار کیا قدم اٹھا دی شکریہ حیمان سو آپ سے جنرے کے لئے یوپی کے صداد نگر میں ایک سرک حادثہ ہوا اس حادثے میں تھانہ ادیق شاہیت ایک اپنی رکشک کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ کے کام سے الہ بات اچھ نیار لے جا رہے تھے جیدہ جانکاری کے ساتھ سوا ریاض ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ریاض کہاں اور کیسے ہوا یہ حادثہ ریاض ریاض ویبھاگ عدیقاری کیا کچھ کہتے نظر آئی اس معاملے پر شکریہ ریاض آپ کا ہم سے جڑ نے کے لئے موسیقی